آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم لوگ کوچنگ سینٹر کا بینر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھی فوٹو ساپ کے اندر تو یہاں پہ دیکھئے ایک سمپل سا دیکھئے یہاں پہ کوچنگ سینٹر کا بینر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کا جو بینر ہے ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ایلیمنٹ چاہیے تو یہاں پہ دیکھئے دو تصویر لگے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کا دیکھئے اس کا کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہے یہ پی اینجی فارمیٹ میں یہ تصویر ہے اور یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کالیج سٹوڈنٹ کا یہاں بھی ایک تصویر لگا ہوا ہے فوٹو لگا ہوا ہے پیچھے دیکھئے بیکگراؤنڈ میں دیکھئے یہاں پہ ایک ٹیکسچر لگا ہوا ہے گرین کلر کا دیکھ سکتے ہیں پلس اس طرح سے دیکھئے گیان جوتی کوچنگ سنٹر لکھا ہوا ہے اور اس ٹیکسٹ کو اگر دھیان سے آپ دیکھئے گا اوپر دیکھئے ہاف وائٹ ہے اور اندر میں دیکھئے اس طرح کا یلو کلر دیا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے نیچے اگر گوھر سے دیکھئے گا یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھئے سوشل میڈیا کا دیکھئیں یہاں پہ آئیکن لگا ہوا ہے تو جو بیکگراؤنڈ ہے اسی کلر کا دیکھئیں یہاں پہ سوشل میڈیا کا آئیکن بھی لگا ہوا ہے یہ آئیکن کہاں ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے یہ پورا کا پورا میں آپ کو ڈیزائن بنا کے بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ ایزی طریقے سے بتاؤں گا جس سے کہ جو لوگ بلکل نئے ہیں بلکل فریشر ہیں جنہیں فوٹو شاپ نہیں بھی آتا ہے وہ لوگ بھی اس طرح کا ڈیزائن ایزلی کر سکیں گے فلحال میں ایڈو بی فوٹو شاپ 7.0 کا یوز کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو طریقہ پتا ہے پروسس پتا ہے تو آپ اس طرح کا جو ڈیزائن ہے کوچنگ سینٹر کا آپ کسی بھی ورسن میں کر سکتے ہیں چاہاں فوٹو شاپ سی سی ہو یا لیٹیز ورسن ہو کسی میں بھی آپ ایزی وے میں کر سکتے ہیں تو اس ڈیزائن کو میں فلحال منیمائز کر دیتا ہوں سب سے پہلے فوٹو شاپ کو اوپن کریں فائل میں جاتا ہوں یہاں پہ نیو میں کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیو کا اس طرح کا ڈیالوگ باکس آتا ہے اب جب آپ یہاں پہ ایک نام دینا ہوتا ہے جس نام سے آپ پیج بنانا ہے کینوز بنانا ہے تو یہاں پہ نام آپ پوٹ کر سکتے ہیں تو بائی ڈیفولٹ ان ٹائٹل ورن ون نام سے آتا ہے تو آپ چاہے تو اس پہ نام دے سکتے ہیں تو میں نے ایزیز رکھا ہوا ہے جب خود کا آپ کو سائی لینا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کو کسٹم چوز کرنا ہوتا ہے اور اگر کسٹم نہیں چوز کیجئے گا تو اپنا جب آپ سائیز لینے کے کوشش کیجئے گا اس میں نامبر پوٹ کیجئے گا تو آٹوم نگلی یہاں پہ کسٹم آ جاتا ہے اب جو سائیز میں نے لیا ہے انچیز میں لیا ہے چوڑائی دیکھئے دس انچیز لیا ہوا ہے اور ہائٹ جو ہے پانچ انچیز کا لیا ہوا ہے ریزولیشن میں نے 300 رکھا ہے اور موڈ میں نے RGB رکھا ہے میں نے RGB اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے اسے سوشل میڈیا میں اس کو سیئر کرنا ہے پوشٹ کرنا ہے تو اگر آپ پرینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو CMY کے چوز کر لیجئے تو فیلال میں نے RGB ہی کلر یہاں پہ لے رکھا ہے اور یہاں پہ جو بیکگراؤنڈ ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے بیکگراؤنڈ جو کس کلر کا ہوگا میں نے وائٹ چوز کر رکھا ہے یہاں پہ یہ ریڈیو بٹن آن کر دیا ہے اس کے بعد اوکے پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو دیکھئے 10 انچ بائی پانچ انچ کا دیکھئے ایک پیج یہاں پہ آ چکا ہے اب رہا سوال ڈیزائن بنانے کا سب سے پہلے ہم لوگ بیکگراؤنڈ بنائیں گے تو دیکھئے ڈیزائن کو گوھر سے دیکھئے یہاں پہ یہ جو بیکگراؤنڈ ہے گرین کلر تو دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے دیکھئے اس طرح سے ٹیکسٹر یہ جو فولڈنگ فولڈنگ دیکھئے اس طرح کا ٹیکسٹر دکھائی دے رہا ہے اور پلس اس پہ دیکھئے کچھ یہاں پہ لائٹ اس طرح دیا ہوا لینس فلیر کا یہ سب میں بتاؤں گا کہاں پہ ملے گا کیسے ملے گا سب کچھ میں بتاؤں گا لیکن اگر دھیان سے اس ڈیزائن کو دیکھئے گا تو یہ جو گرین کلر ہے میں نے اسی ڈیزائن سے یہ فوٹو سے ہی میں نے یہ گرین کلر یہاں سے یہاں پہ پوٹ کیا ہے یہ دیکھئے فوٹو تصویر میں یہ جو فائل ہے یہاں پہ یہ گرین کلر میں نے یوز کیا ہے کیسے یوز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو سب سے پہلے یہ فوٹو کو لے کر آتے یہ وہاں فوٹو جس سے کہ ہم لوگ بیکگراؤن بنا سکیں تو میں فوٹو لے کر آتا ہوں فائل میں گیا اوپن پہ کلک کریں گے اوپن کا اس طرح کا ایک ڈائیلوگ بکس کھل گیا اب دیکھئے جس جگہ بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھتے ہیں ہم لوگ تو جنرلی ہم لوگ ڈاؤنلوڈ والا فولڈر میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لیکن میں نے کیا کیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایک الگ سا فولڈر بنا کے رکھا ہے جس میں وہ سارے ڈیزائن جو جو چاہیے مجھے وہ سب رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ڈیسٹوپ ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں جاتا ہوں اس پرٹیکلور فولڈر میں جس جگہ میرے سارے ایلیمنٹس ڈیزائن میں کیا کیا لگے گا وہ سب رکھا ہوا ہے تو یہاں فورڈ ڈیزائننگ نام کا ایک فولڈر ہے اس کو میں نے ڈبل کلک کیا اسی کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو جو مجھے اس ڈیزائن میں بینر ڈیزائن میں لگانا ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ میں فوٹو لے کر آتا ہوں یہ دیکھئے فوٹو میں آپ کو دکھاتا ہوں فوٹو دیکھئے یہ فوٹو ہے اب اس کو یہ دیکھئے کالیج سٹوڈنٹ کا ایمیج ہے یہ پی اینجی فورمیٹ میں یہ دیکھئے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھئے جو بھی فوڈو شاپ میں ہم لوگ کچھ بھی اوپن کرتے ہیں وہ الگ سے ایک ونڈو میں اس طرح اوپن ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے اس کا بیکگراؤن نہیں ہے دھیان سے دیکھئے گا اس کا کوئی بیکگراؤن نہیں ہے پلین ہے خالی ہے ٹرانسپرینٹ ہے تو اس طرح کا فوٹو کالیج سٹوڈنٹ کا یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے www.free pngimg.com یہاں پہ اس ویب سائٹ سیمپل سا ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ میں جائیں اور وہاں پہ سرچ باکس میں ٹائپ کریں کالیج سٹوڈنٹ اس طرح اس طرح کا بہت سار آپ کو فوٹو مل جائے گا جس کا بیکگراؤن نہیں رہتا ہے تو اس طرح کا فوٹو اگر گوگل سے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا کٹنگ کریں گے بیکگراؤن ہٹائیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بینہ بیکگراؤن کا فوٹو جسے آپ easily use کر پائیے گا اب رہا سوال چلیے کلر لینے کی بات اب اسی فوٹو سے ہم لگ بیکگراؤن کا کلر بنائیں گے دیکھئے جب ڈیزائن بہت بار آپ دیکھئے دھیان سے دیکھئے کہ جو بیکگراؤن بنا ہوا یا ٹیکس لکھا ہوا ہے تو فوٹو سے ہی کلر لیا ہوا رہا ہے اسی سے ہم لگ کلر چوز اٹھاتے اسی سے ٹیکس لکھتے ہیں جسے دیزائن سیم سیم طور سا اٹریکٹیو لگتا ہے اب کیا کریں گے یہاں سے مجھے کلر چاہیے تو یہاں پہ ٹول باکس میں جائیں گے اور یہ ٹول ہے آئی ڈراؤ ٹول اس پہ کلک کیا اب یہاں سے جیسے یہ کلر مجھے چاہیے تو جیسے اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلر آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ کلک چاہیے چوز چوز کیجئے یہاں پہ کلر آ جائے گا کلر تو آ گیا تو اب اس فوٹو کیا ہو سکتا نہیں تو اس کو فیلال مجھے منیمائز کر کے اس کو رکھ دیتے اب ہم لوگ اپنا جو پیج ہے ڈیزائن والا جو دس بائی پانچ کا تو اس پر سلک کیا لیئر کا پیلٹ آ گیا دیکھئے بیکگراؤن لیئر یہاں پہ دیکھئے بیکگراؤن بن گیا اب اس میں ایک ٹیسچر ہم لوگ ایڈ کریں گے تو وہ بھی میں ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے وہ فری پیگ نام کا ایک ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیکھئے سلو سلو سلک ٹیسچر اوپن پہ کلک کریں دیکھئے یہ پہ آ چکا تو اس طرح آپ کو مل جائے گا گوگل میں مل جائے گا فری پی میں جو ویب سائٹ وہاں بھی مل جائے گا اس کو دیکھئے اپنے پیج پہ رکھ دیتے یہ دیکھئے میں دیکھئے سکیلنگ کارنر میں چھوٹا سکوئر باکس دکھائی دیرہا یہ سکیلنگ کارنر باکس کیسے آتا یہ پہ سو باونڈ باکس سکو آن کر رکھئے ادروایز ایڈیٹ میں جا کے یہ سکیلنگ پہ کلک کیجئے گا تو آٹومنکل اس طرح باونڈ باونڈ فٹ کر سکتے یہ فٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ یہ ٹول ہے آپ کا مووو ٹول یا ادروایز یہ ٹول یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کومی ٹرانسفورم ریٹرن اس پہ کلک کر دیجئے آپ کا سکیلنگ ہو گیا اب گوھر سے دیکھئے اب ہی لیکن ہو تو گیا لیکن میرا یہ جو آپ کا سلو گرین کلر نہیں ہوا اب اس میں کیا کر نا پہ لیئر کا پیلیٹ میں جائیں گے جو کلر گرین دکھاتا ہوں میں آپ کو گرین ہے اور اوپر کلر لیئر لگا ہوا ہے تو جس میں آپ کلر لگا ہوا سلو ٹیسٹر اس کو سلک کریں اور یہ پہ نارمل کا بوکس آپ کو دکھائی دی ریس پہ کلک کریں گے اپ یہ option ہے multiply multiply کلک کر دیکھ یہ background بن چکا ہے مدھ جس color نیچے background لیجئے اوپر texture لگائیے multiply کر دی جی گا جو design پہ دیکھ رہا ہے دیکھ پیچھ دھیان سے دیکھ background بن گیا لیکن اب ہی دیکھ دیکھ دیا ہوا یہ سب کیسے لگاتے ہیں وہ سب میں آپ دکھ رہا ہوں یہ ہو گیا کرنے کے بعد میں اس میں لنس پھر کروں گا یہاں فائل میں جاتے ہیں پھر open میں کلک کیا open کا dialog box آیا یہاں پہ جس جگہ آپ design elements جس جائے گا یہ دیکھ اس کو اپنے page پہ ڈرائگ کر کے میں رکھ دیا یہ دیکھ آگیا یہاں پہ پیچھے یہ نہیں چاہیے تو اس کو close کر دیتا ہوں یہ لگا دینا اس کو میں تھوڑا سا درائگ کر دیتا ہوں اس طرح کر سکتے دیکھ یہاں پہ میں اس کریں طرح دکھائی دیتا تو اس طرح نہیں چاہیے مجھے تو کر دیتا یہ دیکھ اس طرح جس دیتا کچھ اس طرح دکھائی دیتا تو اس چاہیے مجھے چوز کر لینا ہو گیا اب دیکھ یہ ایس دیکھ اس طرح کر دیتا ایساً جتنا آپ کو رکھنا ہے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اسکڑا اوپر لے جانا ہے جیزیز گھر آپ کو ٹیکس لکھنا ہے اس طرح آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سکو یہاں تک رکھ دیتا ہوں یہاں سے بھی اس کو تھوں سے ادھر دکھ کردیا کنٹرول کر رہت کر کے اس کو شکیلنگ کر لیجیے ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اس کو اessential کرنا ہے آپ اس کو رکھ لیجیے کنٹرول کر کے ہو گیا لیکن ابھی اس میں ٹuite دینا اکھ v pine Ici Breaking دیکھیں یہاں تک تو ہو گیا تو ڈاکنیس آگیا اب یہاں پہ بھی ایک لائٹ ایفکٹ دیا ہوا تھا یہاں سے دیکھیں یہاں پہ تو لائٹ ایفکٹ کیسے لاتے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم لوگ فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کریں گے اوپن کس طرح ڈائلوگ باکس آیا اب یہاں پہ جس جگہ میں نے رکھا ہے پھر سے میں ایک لے کر آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی لینس لائٹ دکھا ہوا ہے ایڈیٹنگ فلیئر یہ بھی کلپ آٹ یہ آپ کو ملے گا www.freepngimg.com سے آپ کو پی اینجی ایمیج یہاں ملتا ہے اس کا بھی میں نے لنک دے رکھا ہے یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے دیکھیں لینس فلیئر اس طرح کا دیا ہوا اس کو ڈریک کر کے اپنے پیج پہ لاکے میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا لانے کے بعد اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا اب اس کو ڈریک کر کے ٹھیک یہاں پہ مجھے لگا دیں نئی جگہ پہ یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ٹھیک اس جگہ پہ میں سیٹ کر دیتا ہوں ہو گیا اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے نہیں بہت زیادہ ہے تو یہاں سے آپ اس کو سوفٹ لائٹ کریں گے تو اس طرح کو دکھائے دے گا لیکن سوفٹ لائٹ تو چاہیے نہیں مجھے تو اگر اور اوہر لے کریں گے تو اس طرح دکھائے دے گا جیسا آپ کو من کریں تو یہاں پہ اگر نارمل رکھنا ہے نارمل کر دیجئے یہاں سے الگ لاؤ اپشن آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیزولپ کرنے ڈیزولپ بھی اس طرح دکھائے دے گا تو یہ پسند نہیں ہے نارمل کر دیا اور اپیسٹی تھوڑا سا اس کا کم کر دیتا ہوں تھوڑا سا ہلکا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جتنا آپ کو چاہیے یہ دیکھیں کتنا کافی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں تک ہو جانے کے بعد اب کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ یہ کمپلیٹ ہو گیا اب رہا سوال یہ یہاں تک تو background دیکھیں یہاں تک اس طرح کا effect آپ کو مل چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا گیان جوتی coaching center دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا تو یہ جو ہے یہ font میں نے use کیا ہے اس font کا نام ہے کروٹی دیو 01000040 یہ سب میں نے use کیا ہے کروٹی دیو کا تو پہلے سے میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے اب دیکھیں جو جگہ میں نے لکھا ہے نوٹ پیڈ پہ اس کو میں open کرتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے پہلے سے کیونکہ ہندی میں اتنا fast type نہیں کر پاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں گیان جوتی coaching center میں نے پہلے سے جو جو لکھنا ہے ہوگا جو جو آپ کو text چاہیے وہ پہلے سے لکھ لیجئے تو آپ کو کام کرنے میں بڑا آسانی ہوگا اب یہاں سے میں اس کو select کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو select کیا right click کیا یہ نوٹ پیڈ میں میں نے پہلے لکھ رکھا ہے یہاں پہ copy پہ click کیا copy ہو گیا اس کے بعد اس کو minimize کرتے ہیں photoshop میں آتے ہیں آنے کے بعد layer کا palette میں جاتے ہیں یہاں اوپر والا layer ہمیشہ جب بھی آپ کام کریں تو جو layer آپ نے کام کیا ہے تو اوپر سے سریل ویج اس طرح آئے گا تو یہاں پہ اوپر والا layer select کیا ایک نیا layer اور create کر لیتے ہیں یہ چار نمبر layer ہو گیا اب یہاں tool box میں جاتے ہیں اور یہ جو tool ہے type tool اس پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں click کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ click کیا cursor میرا آ گیا یہاں پہ edit میں جا کے اس کو میں paste کر دیتا ہوں paste کر دیا دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے اس کو تھوڑا سا color ہم لوگ change کرتے ہیں پہلے اس کو select کریں گے ٹیک سے گھو تو یہاں سے بھی color change کر سکتے ہیں otherwise یہاں سے بھی color اس کا change کر سکتے ہیں دیکھیں color change ہو گیا لیکن کچھ لکھا ہوا دیکھیں عجیب سا آ رہا تو اس کو ہم لوگ change کریں گے ابھی جو font ہے یہاں پہ جب paste کیا ہے تو یہاں پہ font ہے aerial اسی لئے اس طرح دکھائی دے رہا ہندی نہیں دکھائی دے رہا تو کیا کریں گے اس کو select کریں گے اس کے بعد اس box میں click کریں گے اور جو font میں نے اس جگہ لکھا ہوا تھا ہندی font وہ والا میں یہاں سے لے کر آؤں گا font کا نام دیکھئے کروٹی دیو 010 ہے 040 050 تو جو بھی اچھا لگا ہے 50 select ہے اچھا نہیں لگ رہا تو میں تو کرتا ہوں یہاں سے 040 کر دیا یہ تھوڑ موٹا ٹائپ کا ہے اس کے بعد click کر کے اس کو control t کر کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ بڑا کر دے رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا یہاں تک ٹھیک ہے لگا دیا apply کریں گے control t کریں گے اور یہ جو آپ کو dotted یہ جو scaling کا box دکھائی دے رہا ہے اس کو on کر کے رکھیے گا تو automatically یہ رہتا ہے یہاں پہ یہ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کریں گے اس طرح اس طرح راؤنڈ کریں گے تو راؤنڈ کرنے کے لئے کیا کریں گے یہ جو ٹول ہے جس سے ہم لوگوں نے ٹائپ کیا اس پہ کلک کریں گے اور اس کو select کیا ایسے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جیسے ہی آپ اس ٹول کو use کیجئے گا select کیجئے گا تو automatically اس کا property بار یہاں پہ آجاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک option دیا ہوا جس کا نام ہے create wrap text اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے wrap text کا اس طرح کا dialog box آئے گا اس پہ کلک کیا یہاں سے arc ہے arc پہ کلک کر دیں گا یہ کر دیا میں نے arc اب یہاں پہ دیکھیں bend ہے اور ایک horizontal یہاں پہ دیا ہوا ہے تو جو setting یہاں پہ رہے گا اس سے plus 50% دیا ہے یہاں سے horizontal ہے تو automatically یہ جو ٹیکس کو آپ select کیجئے گا اور یہ option use کیجئے گا تو یہاں پہ اسے so کرے گا تو یہ تو بہت زیادہ round ہو گیا تو یہاں سے جو bend ہے اس کو میں تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اتنا مجھے رکھنا ہے اتنا مجھے رکھنا ہے ٹھیک ہے اتنا رکھ دیا دیکھ سکتے ہیں اس طرح round ہو گیا اس کے بعد OK پہ کلک کر دیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ tool ہے pick tool پہ کلک کر دیں گے تو دیکھیں round type کا یہ دیکھیں میں text تھوڑا سا round بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہو چکا ہے یہ complete ہو جانے کے بعد یہ تو ہو گیا اب اس میں کیا ہے ایک کلر ہم لوگ اس میں پٹ کریں گے مطلب اس کے اندر half اس طرح کا کلر ہم لوگ دیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا دیکھیں اس طرح کلر دیا ہوا یہ دیکھیں اس طرح آدھا کلر ایک اور دیا ہوا یہ دو پر وائٹ دیا ہوا ہے تو اس کو کیسے کرتے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تو اس کے لئے پھر سے ہم لوگ فائل میں جاتے ہیں open پہ کلک کریں گے اب یہاں سے open کا dialog box آیا اب جس جگہ میں نے وہ texture لاکے رکھا ہوا yellow golden دیکھیں یہاں پہ yellow gold oil paint abstract background اس پہ کلک کریں گے free pick www.freepick.com اب یہاں پہ دیکھیں background آ چکا ہے texture یہاں پہ دیکھیں abstract background yellow gold oil paint abstract background اب یہاں سے اس tools یہاں پہ کلک کریں گے مرکیو tools اب یہاں سے ایک چھوڑا سا دیکھیں اس حصہ کو چھوڑا سا میں اتنا حصہ مجھے چاہیے اس کو select کر لیا ہے edit سے یہاں سے جا کے اس کو copy کر لیا copy ہو گیا یہاں پہ اب اس کو تھوڑا سا ہم لوگ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اپنے page میں جاتے ہیں اور جس text میں یہ text جو لکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ color مجھے put کرنا ہے اس میں اس layer پہ جائیں گے اور یہاں پہ mouse pointer رکھیں گے اور control کی دوائیں گے control کی دوا کے ایک بار کلک کر دیں گے تو آپ کا text جو ہے پورا select ہو جائے گا اس کے بعد edit میں جا کے یہاں پہ paste into پہ کلک کر دیں گے دیکھیں اندر دیکھیں اس طرح کا یہ جو background تھا اس کے اندر دیکھیں یہاں پہ paste ہو گیا یہ نہیں چاہیے تو اس کو close کر دیں گے ہو گیا اب اس کے بعد control T کریں گے تو آپ کو scaling کا دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنا حصہ مجھے چاہیے اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں میں اس کو scaling کر دے رہا ہوں جو میں نے اس کے اندر paste کیا ہوا تھا یہ دیکھیں جتنا آپ کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنے ہم اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ golden ڈائپ ہے اوپر white ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کتنا آپ کو چاہیے یہ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے apply کر دیتا ہوں یہاں تک ہو گیا ہو جانے کے بعد اب کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم لوگ سیڈو ایفیکٹ دیں گے سیڈو ایفیکٹ دینے کیلئے کیا کریں گے اس لیئر کو select کریں گے اور نیچے آئیں گے ایڈ لیئر سٹائل میں اور یہاں پہ ڈروپ سیڈو پہ کلک کریں گے ڈروپ سیڈو پہ کلک کیا میں نے اب یہاں سے لیئر سٹائل کا اس طرح کا ڈیالوگ باکس کھولا اب یہاں سے ڈاپسن ہے نارمل کر دیا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ڈسٹنس تھوڑا بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے آپ کو ایفیکٹ دیکھائی دینا سائز تھوڑا بڑھا دیں گے سائز زیادہ نہیں سپیٹ کرتے ہیں یہاں سے ڈسٹنس تھوڑا سا بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا دے دیا پیچھے آپ کو دکھائی دینا وہ اوکے پہ ہم لوگ یہاں پہ option اوکے پہ کلک کر دیں گے تو یہاں ٹکس کا میرا کام کمپلیٹ ہو گیا اب نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیچھے کوپی کر کے بھی لگایا ہے یہاں پہ اب ککچھا پانچ سے ککچھا بارہ تک باروی تک تو یہ لگائیں گے ہم لوگ سمپل ہے اس کے لئے کیا کریں گے یہ ہو گیا اب ایک نیا لیئر یہاں پہ لیتے ہیں اور یہ میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے یہاں پہ دیکھیں ککچھا پانچ وی سے ککچھا باروی تک اس کو ہم نے سیلک کیا یہاں سے کوپی کیا ٹکس کو اور اپنے پی اپنے پھوڈو شاپ میں آیا لیئر کا ایک نیا پیلٹ لیا ہوا ہے پہلے سے سوری ایک نیا لیئر لیا ہوا ہے اور یہاں پہ جائیں گے یہ جو ٹائپ ٹول ہے اس پہ کلک کریں گے پھر اپنے پیج پہ کلک کیا کرسر آ گیا ایڈیٹ میں جا کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ہائے پھر کو لگا دیا اس میں کیا کریں گا اس کو سیلک کیا کریں گے اس کو دیانے کے لیے سی له Peudge کرسکتے ہیں پیسٹ کر بھی کلک کرنے کے بعد یہ آگیا اب یہاں سے نارمل کر دیتے ہیں نارمل میں کلک کریں گے اب یہاں سے دیسٹینس ہم لوگ اس کو بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کے پر کلک کر دیں گے یہ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر سندر سے دیکھیں یہاں تک ڈیزائن ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں یہ یہاں پر فیٹ ہو گیا اب یہ ہو جانے کے بعد ایک اور لائن ہے یہاں پر دیکھیں ڈیزائیں دیکھ سکتے ہیں یہ وعل دل گاتی اور انگریزی دیکھ سکتے ہیں یہ تو کیا کریں گے ہم لوگ اس پہ کلک کیا میں نے ایک نیے لیئر یہاں پر بنا لیتے ہیں پہلے ایک نیا لیئر بنایا اس کے بعد یہاں پر یہاں پر کھا پایک ہاں سے کپی کریں گے جو میں لکھہ رکھا ہے ہینڈی اس کو میں یہاں سے سیکھ کرتا ہوں یہاں سے کپی کیا ٹرین قمیت سے نیا لیئر لیا ہے کلیک کریں گے میں کلیک کر دیتا ہوں اب یہ یقوی پسٹ کر دیتا ہوں یہ دکھے آگیا ہے ہندی گنیت انگریزی اگر نہیں آتا ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں فانٹ یہ دکھیں اس کو لگانا ہے اس کو سکیلنگ کر لیجے کنٹرول ٹی کر کے اس کو یہاں پر مجھے لگا دینا ہے یہ دکھیں میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں ہو گیا اس میں بھی کیا کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیم فونڈ تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے تو یہاں پہ سلیک کر لیجئے کرتی دیو کا بہت سارا ڈیزائن ہے فونڈ بھی ہے اس کو سلیک کر کے اب دوسرا یہاں 40 ہے تو سبوز میں یہاں سے کرتی دیو 050 کرتا ہوں تو تھوڑا سا پتلائے گا دیکھنے میں اچھا لگ رہا الگ تھوڑا سا ڈیزائن لگے گا کرتی دیو کا ہی ہے لیکن تھوڑا سا یہ اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے ایسے لگا دیا اب اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈراؤپ ساڈو دیں گے اس میں لگائیں گے تو کیسے اسی کا کاپی کر کے ایفیکٹ اس میں پیسٹ کریں گے تو جس جگہ پہ ہے کہاں پہ ہے بھائی دیکھ لیتے ہیں یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ ڈراؤپ ساڈو لگایا تھا یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے یہاں سے کوپی لیئر سٹائل مطلب یہ ہم لوگ جو ایفیکٹ ہے اس کے پیچھے جو لگایا ہے ہم لوگوں نے کیا ہے وہ کوپی کیا اب اس میں ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے اوپر والا جو لیئر پہ جس جگہ آپ کا ہندی لکھا ہوا اس لیئر کو سلیک کریں رائٹ کلک کیجئے اور یہاں پہ پیسٹ لیئر سٹائل اب کیا ہوا یہ والا جو پیچھے جو ساڈو والا ایفیکٹ ہے سیم اس میں لگا دیا مطلب آپ کو بار بار جا کے پارٹیکولر ٹیکس میں جا کے پھر سے ڈراب سیڈو یہاں سے نہیں کرنا پڑے گا ایک بار آپ نے ایفیکٹ جو لگا دیا کسی میں اسی ایفیکٹ کو سیم ٹو سیم آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر بہت ایزی طریقے سے تو یہاں تک تو ہو چکا ہے بھائی اب اس میں ایک کلر دیا ہوا دیکھیں یہاں پہ کلر دیا کونسا یہ دیکھیں اس طرح کا کلر دیا اب یہ جو کلر ہے میں نے یہاں سے لیا ہوا یہ جو تصویر ہے یہاں سے اس کو کوپی کر کے یہاں پہ لگایا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھا تو اب کیا کریں گے یہاں تک تو ہو چکا ہے اب ہم لوگ جاتے ہیں یہاں فائل میں گیا جانے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ یہ تصویر ہے اس پہ کلک کیا اب اوپن کریں گے اس کو یہ دیکھیں تصویر یہاں پہ آ چکا یہ بھی جو تصویر ہے یہ کالیج سٹوڈنٹ کا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کالیج سٹوڈنٹ پی این جی فائل لکھا ہوا ہے اب اس کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں سے اس کلر کو مجھے کاپی کرنا ہے مجھے یہ سیم ٹو سیم کلر چاہیے تو یہ جو تصویر ہے یہ میں نے یہاں سے پرابط کیا ہے اس ویب سائٹ کا نام ہے www.freepngimg.com اس کا لنک میں نے دیسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے آپ اس ویب سائٹ میں جائیں وہاں پہ سرچ باکس میں ٹائپ کریں تو اس سے بھی اچھے اچھے خوبصورت خوبصورت آپ کو بینہ بیک گراؤنڈ کا آپ کو اس طرح کا فوٹو مل جائے گا اب اس کا کیا کرنا ہے یہ کالر کاپی کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو سلیک کر دیں یہ سلیکٹ ہو گیا اب یہاں سے ٹول باکس میں جائیں گے اور یہ جو ٹول آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ کا آئی ڈاوپر ٹول اس پر کلک کریں اور یہاں سے یہ کالر ہم لوڈ چروز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں چروز کر لیا کالر آگیا یہاں سے اس فوٹو کو منمائز کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آگیا اب ہندیو لاسو تیکسٹ ہے اس کو سلیک کرنا ہوگا اس کو یہاں سے sss میں اس کو سلیک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سلیک کیا ہے کالر تو ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے کالر آگیا تو اس АУ落ٹ ڈیپ لیتے ہیں یہاں سے اس پہ کلک کر دیا یہ دیکھیں کلر دیکھیں سیم ٹو سیم آ چکا ہے دیکھیں یہاں پہ آ گیا اس میں افک دیا ہوا ہے جو یہاں پہ دیزائن آپ کو دکھ رہا ہوا دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ دکھائی دیا سمپل ہے یہ دیکھا آ گیا تو یہاں تک تو سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا اب رہا سوال فوٹو سے ریلیٹر جو کام کرنا ہے اب وہ سب ہم لوگ کام کریں گے اب یہ ٹیٹوریل کیا ہے جو باقی کا جو کام ہے یہاں پہ فوٹو لگانا ہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فوٹو لگا ہے یہ فوٹو لگا ہے پلس یہاں پہ یہ سب جو دیا ہوا یہ سب کریں گے کیونکہ ایک ٹیٹوریل کے اندر بہت لمبا ہو جاتا ہے تو مین امپورٹن تھا اس کا بیک گراؤن اس کے بعد یہ ٹیکسچر یہ کیسے بنائیں گے اب یہ فوٹو لگائیں گے اس کو کیا کریں گے فوٹو کو اور اچھا کرنے کے لیے نیچے میں آپ کا آئیکن لگائیں گے یہ میں سیکنڈ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا تو جڑے رہی ہے اس چینل کے ساتھ اور ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں اور میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد